دوستو آج ہم گرین مولڈ کے بارے میں بات کریں گے میرے پاس بہت سارے میسیجز آ رہے تھے گرین مولڈ کے بارے میں کافی لوگ ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کے لئے بتائیں کہ کیسے گرین مولڈ کا ہم اس میں کریں گے کیا ہم ٹیٹمنٹ کر سکتا ہے گرین مولڈ کے لئے دوستو جو آج کی یہ ویڈیو ہے یہ پوری گرین مولڈ کے بارے میں ہے دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں اگر کوئی بھی آپ کی کوئریز ہوں اور جا زیادہ اس کو شیئر کریں دوستو جیسے کی جو بھی ہمارے نیو کمرز ہیں جو بٹن مشروع گروئنگ میں گروئنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان تک ہماری یہ ویڈیو جو پہنچ سکیں اور اس ویڈیو کی اجازت اللہ آپ لوگ لے سکیں دوستو آج ہم اپنے گرین مولڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں میرے فارم پہ گرین مولڈ ڈیڑھ دو ہفتے پہلے ہی آیا تھا اس سے پہلے بھی آیا تھا ملہب فرس پلس کے بعد ہی آیا تھا اور میں کافی اس سے پریشان ہوا تھا میں نے ویڈیوز میں آ پہلی ویڈیوز میں اس کا جکری بھی کیا تھا گرین مولڈ میرے اس میں آ رہے ہیں بیٹس کے اندر دوستو گرین مولڈ جو ہیں یہ جیسے آپ کی جب پین ہیڈز آپ کے آ جاتے ہیں فرس پلس کے ٹائم اس کے بعد آپ کے بیٹس پہ آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سب کے بیٹس پہ آتے ہیں بہت جو سیزنل کر رہے ہیں ان کے میں آئی جاتے ہیں سب شہطہ جو ڈر رہتا ہے سیزنل والے میں فرس پننگ کے بعد وہ رہتا ہے کہ جو چھوٹے جو فلائز ہوتے ان کا اور گرین مولڈ کا یہ دونوں ہی جو ڈیسیز ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں ہمارے فارم کے لئے یہ دونوں ہی جب ہمارے گروئنگ روم میں آتی ہیں تو وہ پورا ہماری فلش کو خراب کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب میرا گرین مولڈ آیا تھا پہلے میرے بیٹس کے اوپر تو وہ کچھ اس پرکار کا تھا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کچھ اس پرکار کا تھا گرین مولڈ میں نے اس کے اوپر پہلے شروع میں بہو سٹین کا سپری کیا تھا بٹ میرے کو اس سے کچھ فائدہ ملا نہیں دوستو بہو سٹین کا سپری کر کے اس کے اوپر کیونکہ جب میں نے بہو سٹین کا سپری کیا تھا میں نے ایک نہیں دو بار کیا تیسری بار بھی کیا بٹ وہ جو گرین مولڈ تھا وہ نہیں ختم ہو رہا تھا دیر 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 میں نے مجھے ایسا لگا کہ میرا بہو سٹین سے سپری کرنے سے جو مولڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا بٹ وہ ختم نہیں ہوا تو اسی دوران کیا تھا کہ میرا فرس فلش ختم ہونے کے بعد سیکنڈ فلش بھی میرا جب بھی آپ سپری کریں اپنے گروئنگ روم پہ تو اس ٹائم کریں جب آپ کے جو پینز ہیں وہ پین ہٹ کے ڈوریشن پہ ہوں آپ کو چوبیس گھنٹے آپ کو نہیں توڑنا ہے جب کوئی بھی دوائی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اپنے فارم پہ تو آپ کو مشروع چوبیس گھنٹے کے لیے نہیں توڑنا ہے تو اس لئے میرا سیکنڈ فرس کا ٹائم ہو گیا تھا مجھے کچھ اس ریلیکس نہیں ملا دوستو پھر اس کے بعد میں نے اب جو اس پہ سیکنڈ ٹریٹمنٹ کیا ہے گرین مولڈ پہ وہ میں نے جو کیا ہے وہ کبچ کا کیا ہے دوستو یہ آپ نے سکرین پہ دے سکتے ہیں یہ کبچ ہے اس کو میں نے ایک لیٹر پانی میں ایک ایمل ڈالا ہے اس کو اگر آپ کی پندہ لیٹر کی پانی کی ٹینکی ہے تو آپ ساپ سے پندہ ایمل ملا سے ملا کے آپ کو اس پہ بیڈوں پہ سپری کرنا ہے بڑی دھیان اکھیے کہ جب آپ بیڈ پہ سپری کر رہے ہوں تو جب آپ کے پین ہیڈز ہیں اس پہ اسی ٹائم کریں مشروع جو بڑے ہوں اس وقت نہ کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے آپ کو پھر مشروع جو ہے وہ توڑنی نہیں نہیں ہے سپری کرنے کے بعد تو دھیان رکھیں کہ جب آپ کے پین ہیڈ چھوٹے کنڈیشن پہ ہوں تو آپ اس کے پر سپری کر دیں اور سپری کرنے کے چوبیس گھنٹے بعد ہی اپنی مشروع کو آپ توڑیں تو دوستو یہ ایسے کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے کو چوبیس گھنٹے سے تو پر ہی ہو گئے اس کو کیوں کو تین چار دن تین دن ہو گئے کیوں میں آپ کو اپنا ایک بیگ دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ میرا بیگ ہے یہ دیکھیں اب یہ کچھ یہ کچھ اس پرکار کا یہ گرین مول دیکھ رہے آپ دیکھیں اب یہ سوک سا رائے پہلے بہت پورا گرین تھا یہ دیکھیں پہلے یہ کچھ پہلے کچھ اس پرکار کا تھا یہ دیکھیں یہ وائٹ ہو گیا دیکھیں دوستو گرین مول میں کیا ہوتا ہے کہ یہ گرین مول کو ہم چیز میں آرام سے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نا گرین مول جو ہوتا ہے یہ ہماری کمپوز کے اندر نہیں جاتا یہ خالی ہمارے سرفیس کے اوپر ہی رہتا ہے گرین مول آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کمپوز کے اوپر ہی رہتا ہے گرین مول یہ اندر نہیں آپ کمپوز جاتا تو اس کے لئے اچھا ہے کہ آپ گرین مول کو ابھی آپ فینش ختم کر دیں تو جو اندر سے جو اس کی جو آپ کا مائسیلیم ہے وہ پین ہٹ کے جریعے اوپر آ جائے گا پین ہٹ آپ کی مشروع یہاں پر اوپر گروہ جائے گی اگر آپ اس کو نہیں ختم کرتے ہیں اگر آپ نے گرین مولڈ نہیں ختم کیا تو آپ کی جو مشروع میں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ پوری گل جائے گی ملہب گرین مولڈ جو ہے وہ آپ کی فلش کو پورا گلا دکھا دیکھیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کچھ اس پرگار کے جو مشروع میں دیکھیں یہ آپ کے پورا گلا دیتا ہے پورے مشروع کو ملہب ختم کر دیتا ہے اور کچھ آپ کو میں اور بھی دکھانا چاہوں گا کی یہ دیکھیں ادھر دی میں نے دیکھیں گرین مولڈ تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ پہلے ایسا پورا گرین تھا اب یہ پورا یہ دیکھیں یہ پورا وائٹ سا ہو گیا ہے یہ دوستو یہ میں نے جب کبچ اس کے پورا سپری کیا ہے اس کے بعد یہ ایسا ہوا ہے پہلے بہت گرین تھا اور دیکھیں اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا وائٹ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مشروع دیکھیں اس کو پورا دیکھیں اس کو سکھا دیا جلا دیا ہے یہ دیکھیں میرے فارم پر کافی یہ تھا گرین مولڈ کافی تھا میں نے آپ کو شروع بھی بتایا تھا کہ اب تو کافی آپ کو دیکھ رہوں گا کافی یہ ساف ہیں اب تو میں نے اس کو ساف کروایا ہے دوستو ایک بات کا دھیان رکھیں جب آپ کے گرین مولڈ کا ٹیٹپنٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ سڑھی گلی مشروع ہے یہ ساری جو یہ دیکھیں یہ اپنے فارم سے آپ ہٹا لیں اس کو نکال لیں اس کو نکال لیں کوشی کرنے جاتا جاتا آپ اس میں نکال سکے آپ سارا نکال لیں اپنے فارم سے اگر آپ نکال لیں گے دوستو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا کی جو آپ کے جو دوسرے پینز ہیں جو نیو پینز ہیں وہ اسی جگہ سے دوبارہ آنا چال ہو جائیں گے ورنہ تو یہ اسی پہ رہیں گے اور ایسی یہ دکھت کریں گے یہ دیکھیں یہاں بھی دیکھیں آپ یہ گرین ہو رکھیں یہ آپ وائٹ کے کنڈیشن پاکے دیکھیں مشروع ایسے پوری یہ گل گئی ہے دیکھیں یہ آپ دیکھیں دیکھیں دوستو اس میں یہ ہی ہے کہ آپ جلدی جلدی اس خراب سے کنٹول کر لیں دیکھیں تو کوئی دکھت نہیں ہوتی دوستو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا یہ میں آپ کو بولا تھا کہ یہ جو گرین مولڈ ہے یہ نا اندر نہیں جاتا ہے آپ کے اس کے سر فیس کے یہ اوپر ہی رہتا ہے آپ کے دیکھیں دیکھیں یہ مائسیلیم ہے یہ مائسیلیم ہے یہ دکھت نہیں کرتا یہ اوپر اوپر رہتا ہے بہت اوپر اوپر آپ کی پینس کو پوری گلا دیتا ہے تو اس کو جل سے جل اس کا ٹیٹمنٹ کرنا بہت ہی انیوار ہے جروری ہے اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کا جو فلچ ہے وہ گل جائے گا پورا تو اس پر آپ کو دھان دینا ہے دوستوں کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز آنا چاہوں گا کہ گرین مولڈ کے گرین مولڈ کے بعد جو اس میں سیکنڈ جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے فلائز وہ فلائز کیا ہوتی ہیں جو آپ کی جو مشرووم ہے جیسے میں کوئی دکھاؤنا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ فلائز کیا ہوتی ہے مشرووم کو یہ دیکھیں ایسے یہ چھیت کرتی ہے کھاتی ہیں یہاں پہ ہی دیکھیں دیکھیں اس رنگ کا مشرووم کو دیکھیں آپ نے کھا کے سفیس اس کو جیسے کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں تو یہ اس کا ہے نقصان دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ براون براون کلر کا ہو جاتا ہے یہ اسی ویسے ہوتا ہے جو فلائز ہوتی ہیں وہ مشرووم کو کھاتی اپر سے اس پر چھیت کر دیتی ہیں اور وہ خوش سرگار کا ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میرا یہ فلش ہے یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ دیکھیں یہ ہے تو اس میں ایسے ایسے ہیں پرولم سم میں نہیں ہے اب باقی کچھ کچھ میں ہے دیکھیں دیکھیں کچھ کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے تو دوستو یہ آپ جل سے جل اس کو کنٹول کر لیں گے تو آپ کا بہت اچھا دیکھیں دوستو یہ جو فلائز ہیں فلائز کو ختم کرنے کیلئے آپ کو جو اس میں ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نوان لا سکتے ہیں نوان جو ہے وہ آپ اپنے نیچے جو دیوال ہے وال ہے اور فر سے آپ کی اس پر آپ سپریے کریں اس پر آپ سپریے کر دیں گے تو سپریے کرنے سے وہ جو آپ کے جو چھوٹے کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کر سکیں تو آپ نے روم کے اندر اپنے جو روم ہے اس کے اندر آپ کچھ اس پرکار کے چھوٹے چھوٹے بالز کے اندر یہ دیکھیں اس ساتھ کچھ بالز کے اندر آپ اس میں تھوڑا سا چینی آپ کو ملانا ہے اور چینی اور نوان کا تھوڑا سا گھول کر کے کہ آپ کو ایسے روم میں کم سے کم جیترہ پانچ جگہوں پر رکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کے وہ آپ کی جو کیڑے ہیں چھوٹے وہ اس پر آئیں گے اور وہ ہی مٹ جائیں گے اس کے اندر ہی تو اس میں چینی کا آپ کو چینی آپ کو ملانا ہے اس کے اندر چینی کا میں گھول ملا کر نوان چینی اور پانی دھوڑا سا مکس کر کے کٹوری ڈال سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک اور ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی باری چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جوڑتے ہیں فلائیو دیکھیں کتنے ہیں اس کے اوپر یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا مشروع خراب ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پوری مشروع خراب ہو رکھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کیڑا ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ کیڑا ہے جو آپ کی پوری مشروع خراب کر دیتا ہے پورا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہی وہ کیڑا ہے جو پوری مشروع خراب کر دیتا ہے تو دوستو یہ ضرور کر رہے ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی پوری مشروع خراب ہو سکتی ہے اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں بہت حد تک کنٹرول ہے بٹ ہم اس کا ڈیلی ہی کر رہے ہیں ہج دو دن میں کر دیتے ہیں تو اسے ہمارا ابھی کافی کنٹرول ہے کچھ حد تک کنٹرول ہے تو آگے بھی دیکھیں گے جیسے بھی ہوگا اسے ہم کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو دوستو یہ اب آپ کا گرین مولڈ اور جو آپ کے براؤن کلر مشروع میں ہو جاتا ہے دوستو براؤن کلر ایک اور بھی ریزن ہے جیسے کہ ٹیمپریچر آپ کا آپ کے ہمیڈیٹی آپ کے روم کی زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹیمپریچر اس طرف نہیں ہوتا بڑھ بکلر کچھ اور کسی اور ڈنکا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلایز ہیں انہوں نے یہ کیا ہے فلایزی بیسے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب فلایز انہیں کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا دیکھو اگر آپ سے کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کا جو مشروع کا دھام ہے جو ریٹ ہے جو بھاو ہے جو قولٹی وہ گر جائے گی اور آپ کو جو ریٹ ہے وہ ملے گا نہیں بندی میں اس لئے ضرور دھیان دیں اس کو آپ صحیح کریں تو دوستو اگر آپ کو میری جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو دوستو آگے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی نمشکار موسیقی موسیقی موسیقی